روس یوکرین یوت کے بیچ بھارت کے چھاتروں کے فرصے ہونے کو لے کر جاپ نے کیا بھارت سرکار کا پتلا دہا ہے روس یوکرین یوت کے بیچ میں بھارت اور خاص کر کے بیہار کے چھاتروں کے فرصے ہونے کو لے کر اور راجس سرکار کے دوارہ چھاتروں کو لانے میں کی جا رہی دیری کے ویروض میں جاپ یوہ پریشت کے دوارہ آج رازدھانی میں جم کر پردرشن کیا گیا جاپ یوہ کاری کرتاؤں نے آئی کر گولمپر پر سرکار کے خلاف پردرشن کیا اور سرکار کا پتلا بھی فکا جاپ نیتاؤں کا کہنا ہے تھے کہ چھاتروں کو لانے میں سرکار کے دوارہ کافی دیری ہوئی ہے اور چھاتر وہاں بری ہی بری حالت میں فسے ہوئے ہیں کئی نہ کئی سرکار کی کمزوری ہے دیکھیں دم پورا سپسٹھ جس طرح سے ہمارے چھاتروں کے ساتھ دوربائی بھار کیا جا رہا ہے یوکرین میں لگتار لاتھی چارج اور لگتار کتنی سمسیاں کو جھیلتے ہوئے اور وہ تب پر بھی بھارت اپنا دیش نہیں لوٹ پا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں بھارت سرکار کا ناکامی درس آتا ہے جس طرح سے بھارت سرکار نے دعویٰ کیا آتم نیربار انڈیا کہاں دیکھتا ہے آپ تو ایک طرف چھاتر اتنا دور سے جاتے ہیں 20,000 بھارتی یہ چھاتر بھی فسے ہوئے ہیں آپ نے سمائے رہتے سا کسل باپسی کیوں نہیں کی جبکی پورے بھارت بھر سے لوگوں کا مانگ تھا کہ چھاتروں کو لڑائی یود چھڑنے والا چھاتروں کو باپس لیا جائے ایک تو چھاتر اسکولرشپ کر کے پڑھنے جاتے ہیں لاکھوں کا رین لیتے ہیں اور اوپر سے 80,000 سے 1,000,000 روپیہ ان کو لانے میں خرچ ہے وہ کہاں سے بہن کریں گے بہت طرح کی اس طرح کی بات ہے یہی دیکھ کر ہم لوگوں نے آدھرنیے پپو یادب جی کے نردیسہ انسار ہم نے بھارت سرکار موڈی سرکار کا پرلہ دان کیا مانگ اس پسٹھ کی وہاں جو بھی ہمارے چھاتر ہیں بھارت کے وہ جو پرتاریت ہو رہا ہے وہ سورچیت ہو کے یہاں سا کسل باپسی بھارت ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لائے کہاں جا رہا ہے آپ سمائے رہتے کیوں نہیں لائے روس تو آپ کا میتر تب کیوں نہیں لے کے آئے کبھی یوکرین کبھی ریوس تو ہمارے نیتا نے اسپسٹ کیا دیا ہے کہ اس کو لانے میں یادی جو بھی کھرچ پڑے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں یادی بھارت سرکار یا راج سرکار کا تیت ہو اس میں کہیں بھی کوئی راجنیت نہیں ہے اسپسٹ روپ ہے کہ سمائے رہتے آپ نے 20,000 قریب لگبت چھاتروں کو بھارت کیوں نہیں لائے جبکہ پورا بل جان رہا تھا کہ یود چھڑنے والا ہے اور آج اس تھیتی ایسی ہو گئی کہ وہ چھاتر جن کے پیتا جی کھیت بیچ کر پڑھا رہا ہے میڈیکل اور وہ میڈیکل پڑھنے گئے تھے آج ان کو بیمان کمپنیوں دوبارہ 80 سے 1 لاکھ روپیا 1 لاکھ روپیا تک بسلا جا رہا ہے وہ کہاں سے دیں گے جو کھیت بیچ کر پڑھنے گئے جو لون لے کے پڑھنے گئے وہ کہاں سے دیں گے تو یہ سب درس آتا ہے کہ یہ چوناب چوناب میں بیاس تھا ہے صرف بھوٹ مانگنے میں بیاس تھا ہے جنتہ میں ان کو کوئی بھی روچی نہیں ہے